ہالیلویا بریزلوٹ پرمیشہ کا دنواد ہو پرمیشہ کی اس دیا کے لیے ہم دنواد دیتے ہیں جو پرمیشہ نے مجھے مجھ پر اور آپ سب پر کی ہے کہ ہم سب نے اس نئے دن کو دیکھا اور راتری ہم پر گالب ہو رہی ہے اور راتری ہم پر آ رہی ہے اس سے پہلے سویں اس راتری میں پرمیشی مسیح کے بچن پر خدا کے پویتر کلام پر ہم سمنن کر سکیں اور یہ جیون جو پرمیشہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس لیے کہ ہم سب اس کی باتوں پر چلیں اس کے نیم انصار چلیں اور ان کی اس گہری باتوں کو جان سکیں پریزلوٹ شکن سسٹر جیمنسی کی پروغاشی دے ہالیلویا اور پریزلوٹ پرمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بچن کے انصار چلیں کیونکہ اس نے مجھ سے اور آپ سے تو اتنی محبت کیے جس کا کوئی بے انتہا ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے پریزلوٹ ہالیلویا پروغیشہ مسیح نے مجھ سے اور آپ سے بے انتہا محبت کری اور پرمیشہ نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہیشہ مسیح مجھے اور آپ کو دے دیا ہالیلویا کہ میں اور آپ کیا کریں اس پر جب وشواس کریں گے تو میرا اور آپ کا جیون کیسا ہو جائے گا سفل جیون ہو جائے گا پریزلوٹ اور اس نے بہت سے وائدے اس کے مطابق کیے ہیں اور ان وائدوں کو ہم اس سیکھیں گے اور باتوں کو ہم جانیں گے پریزلوٹ آئیے ہم سے پراتنہ بچر دھنیواد دھنیواد اور دھنیواد پرمیشہ اور آپ کی اپستتی آپ کے پیار آپ کی دیا اور آپ کی کرونا کے لئے خداون تو نے ہم سے محبت کی تیری دیا ہم پر ہوئی اور تیرے بچن کو لے کے پرابو جب ہم آئے ہیں تو پرابو جی مک میرا ہو بانی آپ کی ہو پیدا پرمیشہ تیری مہیمہ تیری اراد نہ کر سکیں اور جو کچھ یہاں پر گیا جاتا ہے پڑا جاتا ہے اور تیری بانی کو ہم سنتے ہیں پرابو ان سب کو اچھی طریقے سے سیکھ سکیں اس کے انسارات جتنے پیارے بھائی بہن ہمارے جڑ رہے ہیں جڑیں گے اور آف لائن ہی سے دیکھیں گے سب پر اپنی آشیز دینا برکت دینا سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں سب اپنے وشواس کے ساتھ پتا جی کے سموں کے شجعہ کے نام سے پہترات مکیا گوائی اس پراتنا کو مانگ لیتے ہیں حالیلویہ پاسٹر بن جوزف صاحب پریز دلورڈ آپ کو آشیز دے بہت برکت دے آئیے ہم سب پرمیشر کی آرادنا میں چلیں اور کیا آج پرمیشر ہمارے سے بات کرنا چاہتا ہے پریز دلورڈ سب جائے مسیح کی موسیقی دیکھو میں دنیا کے انت تک تُمہارے ساتھ ہوں موسیقی 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 دیکھو میں دنیا کے انت تک تُمہارے ساتھ ہوں موسیقی دیکھو میں دنیا کے انت تک تُمہارے ساتھ ہوں ہمارے خدا کے وائدے بڑے سچے وائدے ہیں اور جو کارتیاں اس میں وائدہ اس وائدے کو اس نے پورا کیا پریز دلورڈ ہمارے جیوان میں تم کو بگر ملاش مت ہونا ہمارے جیوان میں تم کو بگر ملاش مت ہونا اپنی شانتی دیر جاتا ہوں اپنی شانتی دیر جاتا ہوں میں آؤں اپنے سے لیکہ دعا وسیقی دیکھو میں دنیا کے انت تک تُمہارے ساتھ ہوں دیکھو میں دنیا کے انت تک تُمہارے ساتھ ہوں تُمہارے ساتھ ہوں اور جیوان میں ہوں اور جو کوئی مجھ پر شاش کرتا ہے وہ یدی مر بھی جائے تو بھی کیے گا حالیلویہ تُمہارے ساتھ ہوں امہارے ساتھ ہوں لکھا ہے وہ جن میں دعائے گلے لکھا ہے وہ جن میں لجانے قطن تو اپنے قریب دیکھو میں دنیا کے انت تک تمہارے ساتھ ہو دیکھو میں دنیا کے انت تک تمہارے ساتھ ہو تمہارے ساتھ ہو تمہارے ساتھ ہو تمہارے ساتھ ہو پریز اللہ پرمیشور کا دھنیواد ہو اور جتنے میرے پیارے بھائی بہن اس سمیں جڑے ہیں خداون آپ کو آشیش دے کیونکہ راتری میں جب ہم انت میں جب ہم سونے کے لئے جاتے ہیں اور پرمیشور کے وچن میں جب جم جڑتے ہیں تو ایک نئی سپورٹی ہمیں بھی ملتی ہے اور آپ کو بھی ملتی ہے ہم جانتے ہیں کیونکہ پرمیشور کے وچن میں سامرت ہے پریز ڈالورڈ پرمیشور کے وچن میں سامرت ہے میرے پریو ہالیلویہ اور آج کا جو وچن میں نے اپنی اور آپ کی نصیت کے لئے لیا ہے میرے پریو کیونکہ سننے اور سننے والے دونوں کے لئے وچن نصیت کا ہونا چاہیے ہوتا ہے اور پریز ڈالورڈ پرمیشور کا دنیواد ہو اور یہنہ تین سولہ کی ورس ہالیلویہ یونہ تین سولہ کیا کہتی ہے کیونکہ بارمیشو نے جگہ سے ایسا پریم رکھا ہالیلویہ پریم رکھا کہ اس نے اپنا اقلودہ پتر ییشو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے ناش نہ ہو پر انتو انت جیون پائے پریز دلورڈ ناو میسس خدا نے میرے اور آپ کے لئے کئی کئی ٹرانسلیشن میں پریم کیا ہے اور کئی کئی ٹرانسلیشن میں رکھا ہے اب کیا ہے تو کیا تو الگ چیز ہو گئی لیکن جب رکھا ہے اس کا مطلب جگت کے آرم سے جب سرشتی کی گئی تب ہی سے اس نے میرے اور آپ کے لئے کیا کرا رکھا ہے ہالیلویہ پریز دلورڈ کیونکہ پرمیشو نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اقلودہ پتر پرمیشو نے اپنے اقلودہ بیٹے ایشو مسیح کو مجھے اور آپ کو دے دیا ہالیلویہ تاکہ جو کوئی مسیح ہی نہیں وشواس ہی نہیں انجاتی بھائی بھین چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ پسکو پارسی ہو جو کوئی سنسار کا کوئی بھی ویکتی ہو جو بھی پربو کو یاد کرے گا جو پربو پر وشواس کرے گا پرمیشو کے اقلودہ بیٹے پر وشواس کرے گا وہ ناش نہ ہو بلکہ کیا ہو انت جیبن پائے میں اور آپ انت جیبن کو جانتے ہیں میں اور آپ جو وشواسی ہو گئے انت جیبن کو جانتے ہیں ہالیلویہ اور آپ تیرہ جولائی ہے اور پرمیشو کا بچن آج جو کہنے جا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے میرے پریو میرے عزیز ہو وہ بڑی بڑی عدبت بات ہے ہالیلویہ پریز دا لارڈ ہننا سنگھ جی جو بھی ہمارے بہن یا بھائی ہیں جو بھی پربو آپ کو عشیز دیں اور یہاں پر جیسے بچن نے دیا ہے یہنہ تین سولہ کی ورس ہے میرے پریو کی ورس یہ چابی ہے کہے کی انت جیبن کی ہالیلویہ پریز دا لارڈ گولڈن کی ہے یہ ڈائیمنڈ کی ہے یہ اس کی کو جو استعمال کرے گا وہ انندت رہے گا وہ خوش رہے گا اور اس کا جیبن انت جیبن ہے اس کے پاس پریز دا لارڈ کس کے پاس پربیشو مسیح کے پاس انت جیبن ہے تو جو کوئی وشواس کرے گا اس کے اوپ اس کو یہ انت جیبن ملے گا پریز دا لارڈ ہالیلویہ رومیو کی پستک اس کا پانچ ادیا ہے اور آٹ پت کہتا ہے پرمیشور ہم پر اپنے پریم کی بھلائی اس ریتی سے پرگڑ کرتا ہے کہ جب ہم پاپی تھے تب مسیح ہمارے لیے مارا پریز دا لارڈ جی ہاں وہ کہتا ہے کہ پرمیشور کا پریم ہم نے دیکھ لیا اس نے اپنے اکلاوتے پیٹے یشو مسیح کو دے دیا اور پرمیشور کہ انہیں ہم پر جو بھلائی کی ہے پریم سے بھلائی کی ہے اس ریتی سے پرگڑ کی اس نے میرے پریو جب ہم گنے گار تھے ہم پاپی تھے ہمارے لیے اپنے اپنے اکلاوتے پیٹے یشو مسیح کو دے دیا تاکہ وہ قربان ہو کر کلوانی کی کروز پر ادھار پا اور ہم لوگ ادھار پائیں اور وہ تیسرے دن جیویت ہو اٹھے اس کا پرنرکتان ہو جائے اور جو پنرکتت لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس پرمیشور نے ایک آشیز دی ایک آشا دیا امید دیا پنرکتان وشیز وشواسیوں کو اس بات کو جاننا ہے کہ پنرکتان کیا ہے ہلیلویا جب ہم اسٹرگو مناتے ہیں تب ہم جانتے کہ پنرکتان دبس ہے پربو یشو مسیح نے انتیم بیری مرتیو کو انتیم بیری مرتیو پر وجے حاصل کر لیا وہ جیویت ہو اٹھا پریز دی لورڈ وہ اسٹریاں وہ مریم اور وہ لوگ وہ مہیلائیں اسے قبر میں ڈھونڈنے گئیں لیکن فرشتے نے کیا قبر دیا سمجھان دیا کہ تم اس کو مردوں میں ڈھونڈ رہی ہو وہ جیویت ہو چکا پریز دی لورڈ جی ہاں جب ہم پاپی تھے ہمارے لئے پرویشور مسیح مر گیا پہلا یہنہ اور اس کا چوتھا دیا ہے اور اس کے نوے پد میں اور چوتھے دیا ہے کے دس پد میں کیا لکھا ہے جو پریم پرمیشور ہم سے رکھتا ہے سمجھ گئے پہلے بھی رکھا اپنے اٹھلوتے بیٹے کو دیا اس نے ہم سے پرویشور ہم سے اپنا پریم رکھا اور یہاں پر بھی خدا کا کرام یہنہ یہنہ کی پتری میں کہہ رہا ہے پہلا یہنہ کی پتری اور اس کا چوتھ ہے ادھیائے اور نوے پد میں کہتا ہے اور دسیں پد میں کہہ رہا ہے دونوں پدوں کہتا ہے جو پریم پرویشور نے ہم سے رکھا ہے پرویشور نے ہم سے پریمی تو رکھا ہے کہ اس نے اپنے کلوتا پترے جگت میں بھیج دیا کہ ہم اس کے دوارہ بہت جیون پائیں اور کیسا جیون پائیں بہت آئت کا جیون پائیں بہت آئت کا جیون پائیں ایک دن کا دو دن کا سال بڑھ کا چھے مہینے کا نیزہ بھر پوری کے ساتھ دیتا ہے جیون پائیں اور بہت آئت کا جیون لیکن یہ سب چیزیں ملیں گی تب جب ہم پرمیشن کے بیٹے عیش و مسیح پر کیا کریں گے وشواس کریں گے ہالیلوئیہ جون تین سوزہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اب جون پندرہ تین پندرہ میں کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے تاکہ جو کوئی وشواس کرے ہالیلوئیہ میں نے کیا کہا شروع میں اس بات کو کہا جو کوئی وشواس کرے اب وہ کالا ہو گورا ہو لمبا ہو چھوڑا ہو چھوٹا ہو کیسا بھی ہو کسی بھی جھاتھی کا ہو کیسا بھی ہوگا جو کوئی سنسار میں بھارت دیش کی بات میں سنسار کی بات کر رہا ہوں ہے سنسار میں جو کوئی اس پر وشواس کرے گا اس میں انت جیون پائے گا اب چاہے وہ دیش میں ہو چاہے وہ دیش میں ہو سنسار کے کسی کونے میں تاکہ کوئی بھی جو کوئی اب جیسے اس لائن میں ہم جوڑ سکتے ہیں تاکہ جو کوئی سنسار کا اب ایک تیز پر وشواس کرے گا وہاں جیون پائے گا پریز ڈالورڈ اور پربی عشو منسی کے وائدے پربی عشو منسی کی باتیں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس نے وائدے جو کیے ہیں وہ کہہ رہا ہے جگت کے انت تک میرا بڑا فیورٹ سانگ ہے یہ جو میں ہم نے ابھی کہا ہے پریز ڈالورڈ بھائی جوائی ٹیرنس پربی عشید دے کافی سمیں بعد ملاقات ہو رہی ہے ہم لوگوں کی پریز ڈالورڈ پربی عشید دے آپ سب کو کہ پربی جو وائدے کی ہیں بہت سندر گید ہے میں دنیا کے انت تک تمہارے ساتھ ہوں مجھے بہت پسند ہے میرے پریو کیونکہ ہمارا پربی عشو منسی ہمارا خدا جو وائدے کرتا وہ نباب وہ وفادار ہے منوشی کی طرح دھوکے باز نہیں جیسے اس کے چیلے میں سے ایک چیلے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تیس چاندی کے لالت کسکے لے کر کے کیا کرا اس نے اپنے جیون کرتا کو اپنے ادھار کرتا کو کیا کرا پران تیار دی اس کے پرانوں کی قربانی دلوان اس کو بیز دیا اس کا جیون بھی بس سکتا تھا اگر وہ پربی عشو منسی کے پاس لوٹتا وہ فاس ہی نہیں لیتا وہ اس کے پاس لوٹتا کیونکہ جو بھی پربی عشو منسی کے پاس لوٹے گا وہ اندھ جیون پائے گا یہ خدا کا وائدہ ہے پترس نے پشتات کیا پترس پربی عشو منسی کے پاس لوٹا جبکہ اس پربی عشو منسی کو کا اس نے تین بار انکار کیا تھا پریز دلوڑ گریز سسٹر پربی عشو دے آپ اور میں بھی ایسے ہو جائیں میرے پربو سے پراتھنا کیجئے پربو پربو میں جدر جس اس تھان میں قدم رکھوں ہمیشہ ڈیرے پریو میں اور میری پتنی جب بھی کبھی بزار جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دکانیں کھالی پڑے ہیں اور جس گھڑی ہم جس دکان پہ چاڑتے ہیں within five and ten minutes کے اندر وہاں پر عدبود ریتی سے لوگوں کی بھی لگ جاتے ہیں تو میں پرمیشہ کا دھنواز دیتا ہوں وہ کوئی بھی جاتی کا بھائی ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا دیو وہ دکان کسی کی بھی ہو میں اور میری پتنی طرح دھنے والد نے پربو ہمارے قدم رکھنے سے تیرے تیرے بیٹے اور بیٹی جو تُو نے ادھکار دیا ہے ہم نے جب ان دکان پر قدم رکھا پربو تُو نے یہاں بھیڑ کر دی تُو نے اپنی دیا چونکہ پربویشو مسیح اپنے لوگوں کے دوارہ لوگوں پر دیا کرتا ہے پریز دو لڑ میں اور آپ اس کے کون ہیں میں اور آپ کون ہیں اس کے میں اور آپ اس کے رازدو تھے پریز دو لڑ پرمیشور گئے کون ہیں ہم رازدو تھے تو آپ اپنے آپ کو ہلکا ماں سمجھئے بھائی چوئے ٹیرنز آپ بھی رازدو تھے پاسٹر وینن جوزب بھی رازدو تھے ہمارے ساتھ بہن گریس ہیں وہ بھی وہ بھی جو ہیں کہنا میں رازدو تھے ناؤمی سسٹر ہیں وہ بھی رازدو تھے شکون سسٹر ہیں وہ بھی رازدو تھے تو ہم سب پرمیشور کے رازدو تھے اور پرمیشور سے کہیے پرمیشور جہاں میں جاؤں جس جگہ میں قدم رکھوں میرے دوارہ تیرے نام کا پریچار ہو تیرے تیرے لوگ جس قدم پہ رکھیں جس جگہ قدم رکھیں وہ بھر جائے لوگوں سے ہالیلویا میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں میرے پریو یہ نائنٹی فائر کی بات نائنٹی سکس کی بات نائنٹی سیون کی بات ہے اس سمیں میں ایک ڈبلوما کر رہا تھا لائبریری ڈبلوما اور کیا ہوگوا کی ہمارا ایک ریسرچ کا ایک میچنگ پروگرام ہوتا تھا اس ریسرچ کو کرنے کے لیے مہاں مصوری کے اندر ایک بڑی لائبریری ہے اس لائبریری میں مجھے جانے کا افسر ملا اور میں اس لائبریری میں گیا میرے پریو اور جب میں اس لائبریری میں گیا اور ہمارے ساتھ کم سے کم بیس لڑکیاں اور لڑکیاں تھے کچھ ہمارے ساتھی میریڈ بھی تھے اس میں جیسے میں اور بھی انہی لوگ تھے اور کچھ ہماری نوجوان بہنیں بھی تھیں ہمارے ساتھ اور ہم لوگ بڑے آنند کے ساتھ وہاں پہنچے لیکن میرے پریو ایک ایسی گھٹنا گھٹی اور اس بات کے لیے میں پرمیشور کا دھنیواد دیتا ہوں کہ پرمیشور تو نے مجھے وہاں رکھا تھا کیا ہوا میرے پریو کہ جب وہ بس لوٹ رہی تھی اور لوٹتے سمیح ایسا ہوا کہ اس بس کا ایکسل ٹوٹ گیا ہالیلویا پریز دے لوڈ اس بس کا ایکسل ٹوٹ گیا اور ایکسل ٹوٹنے کے بعد اتنی بس ڈس بیلنس ہو گئی کہ وہ ڈرائیور نے سمال نہیں پا رہا تھا اور اس نے جا کر کے جو پہاڑی تھی اس پہاڑی میں اس بس کو ٹکر مانے اور یہ شام کو شام کو ساتھ بجے کی بات ہے پریز دے لوڈ پرمیشور کا دھنے واد ہو اور میں وہاں کے جو مسوری کی بسیں ہیں وہ بڑی چھوٹی بسیں ہوتی ہیں زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے لیکن اس ویکٹی نے اس ڈرائیور نے بہت سے لوگوں کو بیٹھا لیا اور بیٹھانے کا کارن یہ ہوا کہ لوگ بیٹھ گئے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہماری کچھ جو اسٹوڈینٹس اور لڑکیاں بھی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھے وہ بھی کھڑی تھی کچھ کو ہم نے بیٹھا دیا پریز دے لوڈ ڈالی ٹیرین سسٹر پرباب کو آشیز دے جائمت سیکھی کیا ہوا کہ جب ہم وہاں پر جب وہ مہاں سے ہم اتر رہے تھے پہاڑی سے اور وہ کیا ہوا کہ اس کی جب ٹکر ہو گئی تو میرے پریو وہ ڈرائیور جب ہم لوگ آ گئے تو وہ بس بج گئی وہ کہہ رہا ڈرائیور نے ہم سے کہا ہم نے پوچھا بھئی آئیے بتاؤ کہ ہمارا میرا تو کچھ نہیں ہوتا میں تو بس کو چھوڑ کے کود جاتا کیونکہ ہمارے وہ تو پریکٹس ہے اور یہ بس گر جاتی پہاڑی کھائی میں تو میں نے پرمیشہ کا دھنیواد دیا اور ایک ہمارے ساتھ جو ہماری ایک جو اسٹوڈینٹ ہمارے ساتھ لائبریری سٹوڈینٹ اس نے وہ بھہوش ہو گئی وہ گر گئی بری طریقے سے اور میں نے اس کے اور ہمارے ساتھ اور کچھ بھائی لوگ تھے انہوں نے اس کے ہاتھ پہ رگڑا اس کو کرا ٹھیک تو اس کو اس ہاتھ سے اس کے مدر فادر کا انہی حدثوں میں ایکسیڈنٹ ہوڑے کے کارنے سے ان کی مرتی ہو گئی وہ ڈر گئی لیکن میں نے مہا پرمیشن کو دھنیواد دیا اس سمیہ اتنا میں پردو کو دھنیواد دیا میں نے پربو میں ایک مسیح لڑکا تھا ایک مسیح بھی اکتی تھا اسی لیے تُو نے ساری پوری بس کو بچایا اگر میں نہ ہوتا تو یہ بس گر جاتی کیونکہ پربو نے اسے ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ بھائی صاحب یہ بس تو ہم چھوڑ کے کود جاتے ہمارا کچھ نہیں ہوتا میں نے اسی لیے اس کی ٹکر مار دی یہ کھائی میں بھی جا سکتی تھی ایکسل ٹوٹ چکا ہے گاڑے اور رات کو ہم گیارہ بجے اندھیرہ ہو گیا اور وہاں پر ایسا شیروں کا آنے خطرہ رہتا ہے پاڑ پاڑ میرے پریو پربو نے بچا میں وہاں پربو کو دھنیوا دیا پربو تیرا دھنیوا دھنیوا دھو خدا ایک مسیح وقتی ہونے کے قارن تُو نے میرے وجہ سے ان لوگوں کو بچا رہا کیونکہ اور کوئی سب انجاتی بھائی بیٹ تو ایسا پربو ہے ایسی پراتنہ کیجئے کہ جہاں میں پیر رکھوں جہاں میں پیر رکھوں تیری مہیمہ تیری آراد ناو میرے جیون کے دور پریز دھ لڑ پربو ییشو مسیح نے کہا جون گیارہ اس کے پچیس اور چھپی سائز میں کیا کہتا ہے پربو ییشو مسیح پریز دھ لڑ جی ہاں وہ پویتر نام ہے میرے پریو ییشو کا نام پویتر ہے پریز لڑ اور ییشو نے ان سے کہا پنر رکھان اور جیون میں ہوں ہالیلوی جو کو امود پر وشواس کرتا ہے وہ یدی مر بھی جائے تو بھی جیے گا پنر رکھان کسی اور اس میں نہیں ہے میرے پریو سر مسیح کے پاس وشواس ہے کیونکہ پریو پریو شو مسی کل وری کی کروز پر چڑ اس نے میرے اور آپ کے لئے گناہوں کی خاطر قربانی دی اور کیا ہوا قربانی دن بعد تین دن جو ہے تیسر دن جیو اٹھا وہ اس نے موت پر ویجی حاصل کر پنور رتحان مسیح کے لئے ہم بڑا دن بڑی جوش مناتے ہیں ہم بڑے دن کے لئے بڑا دھون دام کرتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں اور دنیا بھر کام کرتے ہیں لیکن میرے پریو بڑے دن سے زیادہ پنور رتحان دیو ہے چونکہ اس دن میرا اور آپ کا ادھار ہوگا میرا اور آپ کا پنور رتحان ہوگا پریز دو لڑ ہالیلویہ اس کے بعد نیائی کیا جائے گا بچن کیا کہتا ہے بچن کہتا ہے کہ کپرے کھل جائیں گی جو مردے کبروں میں ہیں وہ نکل جائیں گے بھار اور جو لگ جو سمندر میں گئے بچن کہہ رہا ہے جو سمندر میں ہیں سمندر اپنے مردوں کو اگل دے گا ہالیلویہ جو میرا اور آپ کا پربو کے محچن میں جیویت کلام میں لکھا ہوا وہ کہتا ہے پنورتھان اور جیوان میں ہوں پربو ییشو مسی پنورتھان ہے تب ہمارے بار جیوان ہے اور جو کوئی مت پر اشراس کرتا وہ مر جائے تو بھی اس کا پنورتھان ہوگا وہ جب آئے گا جب ہمارا بھی پنورتھان ہوگا ہم اٹھیں گے اب پنورتھان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مرتی انت جیل کے لیے یعنی گندک کی جیل کے لیے ہوتا ہے یا انت جیون مجھے اور آپ کو ملتا پریز در روڈ وہاں حساب ہوگا پریز در جون چھے چالیس کیا کہتا چونکہ میرے پتا کی اچھا یہ ہے کہ جو کوئی پتر کو دیکھ پریز در روڈ کیا پتر کو دیکھتے پتر کو جانتے پتر پر وشواص کرتے پریز در اور جو اس پر وشواص کرے وہ اند جیون پائے اور مجھ انت نیر پھر جلاؤں گا دیکھ لیں جو وائدہ پربو نے کیا ہے اپنے وچن کے انسان وہ میں بتا رہا جو کوئی پتر کو دیکھے گا اس پر وشواص کرے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ وہ اند جیون پائے گا اور اسے انت دن پھر جلاؤں گا جلاؤں گا وہ جلاؤ تو اٹھائے گا لیکن نیای ہو گا جیسا کام ہم کریں گے میرے پریوں بچن پرکاشت واقع میں لکھا ہے کیا لکھا پرکاشت واقع پرکاشت واقع میں لکھا ہے کی جیون کی پستک کھولی گئی اور اس کے ساتھ اور پستک یں کھولی گئی پریز دل آٹ سسٹر جی کھولی گئی تو جو اچھے کام ہیں جو برے کام ہیں ان کا بھی حساب ہوگا اور جیون کی پستک میں میرا نام ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھنا جائے دیکھنا دیکھا جائے گا پریز دل پرمیشن پیدا نے مصور آپ سے کیا کیا بہت محبت کی اور اس محبت کو اس رہتا وہ کہتا ہے جس نے اپنے نج پتر کو بھی رکھنا چھوڑا پرمیشن مسی جو اس کا اکلوت بیٹا تھا اسے بھی اس نے رکھ نہیں چھوڑا پرانتو ہم سب کو دے دیا ہالیلوی آ کتنی خوبصورت بات ہے اس میں ہم سب کے لئے دیا کالے کے گورے کے لئے لمبی کے لئے چھوٹی کے لئے چھوڑے کے لئے کوئی بھی ہو جس نے اس پر اشترا سکتے ہمیں بھی اور سب کچھ کیوں کر 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 نہ دے جب اس نے اپنا ایک ڈوتا بیٹر دے دیا تو ہمیں سب کیوں نہیں دے گا سب کچھ دے گا میرے پریوں ہلیلوی اور وچن گہ رہا ہے جو پتر پر اب کوئی بھی جاتی کا بھائی ہو بہن کوئی بھی ہو جو بھی ہے جو پتر پر وشواص کرتا ہے انت جیون اس کا ہے اور جو پتر کو نہیں مانتا ہلیلوی وہ جیون کو نہیں دیکھے گا ریز دو لورڈ اگر میں اور آپ یشو مسی کو مانتے ہیں یشو مسی کو جانتے ہیں اس پر وشواص کرتے ہیں تو تو ہمارے پاس انت جیون ہے اور جو نہیں مانتا وہ جیون کو نہیں دیکھے گا اور پر میشن کا کرود اس پر رہتا ہے وشواص یو خاص کر سن لو کان کھول کے تم یشو مسی پر وشواص نہیں کرتے تم یشو مسی کے تمہارے پاس سب کچھ ہے جیون کلام بھی ہے جیون باتیں بھی ہیں پر یشو مسی کے سامرد بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس پر وشواص نہیں کرتے ان یعنے باتوں پر وشواص کرتے ہو جادو گنڈے کراتے ہو جادو تونے کراتے ہو ادھر ادھر تندر منتر کرنے والوں کے پاس جاتے ہو دھیان نکھو اگر تندر منتر جانے والوں کے پاس جاتے ہو تو یاد رکھو پرکاش دوا کے اکیس ادھی اور اس کا آٹھ پد یاد رکھو کیا کہتا ہے جادو ٹونے والے نرکی جھیل میں جائیں گے اور پرکاش دوا کے بائی ست دیا اور اس کا پدر باب کہتا ہے جادو ٹونے والے کہاں جائیں گے نرکی جھیل میں جائیں گے اس لئے اس پر وشواس کرو پتہ پر بیٹے پر اللہ اللہ اور یہ دوسری مرتی ہوگی گندق کی جھیل میں جاؤ گے پہلا یا ہن اس کا چار انیس کہتا ہے ہم اس لئے پریم کرتے ہیں کی پہلے اس نے ہم سے پریم کیا ہلیلویہ ہم تو اپنی پتنی سے پریم نہیں کرتے ہم اپنے پتی سے پریم نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے پریم نہیں کرتے پر یشو وزی نے پریم میں ہم سے پریم کیا لیکن میں اور آپ آج اتنے سوارتی ہو گئے ہیں اتنے سوارتی ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے پریم کو جانتے نہیں آج دیکھ لیے دنیا میں پریم بیچ میں سے اٹھ گیا ہے پریز دلور پریباروں میں درگٹنائیں ہو رہی ہیں پتی پتی طلاق لے رہے ہیں بچے مڈر کر رہے ہیں ماں باپ کا پیسوں کے لیے چیزوں کے لیے ہالیلویہ کیوں ہو رہا ہے چونکہ پرمیشن نے تو مجھ سے اور آپ سے پہلے سے پریم کیا لیکن میں اور آپ اشواس نہیں کرتے میں اور آپ پریم نہیں کرتے پریز دلور مجھے اور آپ کو میرے پریو سمجھنا ان باتوں کو ہالیلویہ میرے پریو میرے عزیز ہو وہ کہتا جون دس اٹھائیس میں کیا کہہ رہا ہے پرمیشن مسیح اور میں انہیں انت جیون دیتا ہوں کہ یہ ناش نہیں ہوگی اور انہیں اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا پرمیشن دے رہا ہے مجھے اور آپ کو انت جیون دے رہا ہے وہ تاکہ ہم کبھی ناش نہ ہو انت میں جب ہم ہم ہمارا ریپچر ہو ہم سورگ روہن ہو ہمارا پرمیشن کے ساتھ رہے ہیں کوئی ہمیں چھین نہ لے یعنی شیطان ہمیں چھین نہ لے اس لیے پریز دو روڈ جون ایک انتیس کیا کہتا ہے دوسرے دن اس نے یہ شک کو اپنی اور آتے دیکھ کر کہا آپ کس نے دیکھو یہ پرمیشن کا میمنا ہے جو جگت کے پاپ اٹھا لے جاتا ہے پریز دو لڈ پرمیشن مسید میم نے کے روپ میں پرمیشن نے دیا یہ کہا کہ پرمیشن کا یہ میمنا ہے مچن کے رات جو جگت کے پاپ اٹھا لے جاتا ہے میرے اور آپ کے گناہ میرے اور آپ کے پاپ ایشو مسید اٹھائیں پریز دو لڈ یہ بات ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ایفیشنس ایفیشن کی کتاب اس کا دو چھو چار کہتا ہے پرمیشن نے جو دیا کا دھنی ہے پرمیشن اور دیا کا دھنی ہے میرے پریو آج میں سانس لے پا رہا ہوں آج آپ سانس لے پا رہے ہیں بہت سے لوگ پرمو میں بہت سے لوگ پچھلے سال سو گئے پرمو میں لیکن اس کی دیا ہے میرے اور آپ کے جیون پر کیا اس بات کا آپ احساس کرتے ہیں کتنی بار آپ پرمیشن سے دیا مانتے ہیں کتنی بار آپ اس سے شما مانتے ہیں کتنی بار اس پر آپ کی دیا ہوتی ہے ہم مشواس نہیں کرتے وہ دیا کا دھنی ہے اپنے اس بڑے پریم کے کارا جی ہاں دوبود اور بڑا پریم بڑا پریم کیا اس نے اپنے اپنے بیٹے یشو مسیح کو مجھے اور آپ کو دے دیا اس سے بڑا پریم کسی کا نہیں اور اپنے اس بڑے پریم کے کارا جس نے اس نے ہم سے پریم کیا اپنے بیٹے یشو مسیح کی کارا ہم سے پریم کیا ہاللیلویا وہ نہیں جاتا تھا کہ ہم لوگ ناش ہو جائیں اور اس نے اپنے اقلاوتے بیٹے یشو مسیح کو دے دیا اس کا بڑا وہ پریم تھا اور اس پریم کے کارا نہیں ہمارا جس سے اس نے ہم سے پریم کیا پربی ایشو مسیح کے کارلوں سے ہم سے پریم کیا حالیلویہ پریز دلور جہنہ یہنہ تین سولہ یہ ہے کیورس آج کا وچن مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اس پرمیشن نے ہم سے بہت پریم کیا اور جو کوئی اس پر وشواس کرتا ہے اس کے اکلوتے بیٹے پر وہ ناش نہیں ہوگا بلکہ آنند جی بن پا ہے پریز دلور ہالیلویہ پربی آپ سب کو بہت آشیز دے اور جو وچن کا بیج بویا گیا ہے میرا ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس وچن کو پربی کے وچن کو میرے پریوز ادھک سے ادھک شیئر کیجئے ادھک سے ادھک شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ وچن پہنچ سکے اور لوگ اس سے آنندت ہو سکے کیونکہ نہ جانے کب پربو یشو مسیح کا آگمن ہو جائے اس لئے آپ سب اور ہم سب مل کر کے اس پربو کے بڑے راجے کو لانے میں ساہتہ کریں پریز دلور ہالیلویہ جائے مسیح کی آئیے پرات لگے خوراں تیرا دھنیمات دیتے ہیں میرے پربو تیری دیا ہم پر ہو سکی ہے تو نے ہم سے پریم کیا اپنے اکلوتے بیٹے یشو مسیح کو دیا اور کہا کہ جو کو اس پر اشواس کرے گا آنندت جیون پر پربو تیرا دھنیمات دیتے ہیں پربو پراتنا کرتے ہیں جو لوگ بیمار ہیں خدا ہو سب کو چنگائی دینا پربو دیا کیجئے وشش کا بہن سیوٹی جو کی اجمیر میں ہے خدا ہوان جو بھی پرابلم میں جو بھی پریشانی ہے اس بندی پر دیا کرے خدا ہوان انیا اور بھائی بہن میں اگر کوئی بیمار ہیں تکلیر زدہ ہیں ان کے ساتھ دونوں نے چنگائی دیں جو شکت ہے پربو شک کرنے والی لوگوں پر دیا کیجئے کو پراتنا کرتے ہیں خدا ہوان سب کس تیرے ہاتھوں میں سوپتے میرے راجہ اور جتنے پیارے بھائی بہن اس سمجھ جڑے ہیں ہر ایک کو اور جو آف لائن سے دیکھیں گے سب کو پربو شکت ہے پتا جی کے سمجھ کے نام سے پہتا آتما کے اقوائی اس ساتما کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین ہالیلویہ پریش ڈالورڈ کل شام کو سات بجے کل شام کو سات سے آٹھ سسٹر سگندہ جون جو کہ ہمارے آگرہ کی بہن ہے پریش ڈالورڈ پربو شکت دے اس بہن کو اور وہ پرچار کرنے کے لیے آئیں گی شام کو سات سے آٹھ اور آٹھ سے نو سسٹر للیتا سامریہ جو کہ ہماری اجمیر سے ہماری بہن ہے اور ایک بشوست گواہ ہیں تو ان بہن کو ان دونوں بہنوں کو اور ہمیں بھی اپنی پراتھناوں میں یاد رکھئے تاکہ ہم سب مل کر پربو کے راجی کو لانے والے بن سکے پربو کے وچن کے بیجوں کو لوگوں کو دینے والے بن سکے پھیلانے پائے تاکہ جب انتیم سمیں آئے اور جب پربو کا نیا ہے تو ہم سب اس کے بشوست گواہ بن سکے پریز دلال ہالیلویہ جے بسی کی شکریہ